سعودی عرب سے آپ دوستوں کو ایک انتہائی افسوس ناک خبر سے ہم اگاہ کر رہے ہیں جہاں دوستو سعودی عرب کے شہر مکہ مدینہ میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں حاجی حاج کرنے آئے وہاں پر شدید گرمی پڑھنے کی وجہ سے پانچ سو سے زیادہ حاجیوں کی اموات ہو چکی ہے یہ ویڈیو میں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں جہاں دوستو سعودی عرب میں بہت شدید گرمی پڑھی وہاں پر درجہ حرارت اکیامن سے بھی اوپر چلا گیا جس کی وجہ سے یہ حاجی اس وقت اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں جہاں دوستو پانچ سو سے اوپر حاجیوں کی تعداد بتائی جارہی ہے مزید آپ دوست یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حج ایک مشقت والی عبادت ہے جس میں مشقت ہوتی ہے اسی لیے حج کی جو نیت ہے اس کے اندر آسانی کی دعا اللہ کے نبی نے پہلے مانگی اس سال کا جو حج رہا مجموع اعتبار سے بہتر رہا کچھ کمزوریاں ہماری بھی ہیں کچھ کمزوریاں انتظامی حوالے سے بھی ہیں ہماری کمزوریوں میں سب سے پہلی کمزوری جو دکھنے میں یہ آئی کہ بساوقات ہم افضلیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس افضلیت کے علاوہ ایک جائز عمل بھی ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس جائز عمل کی طرف نہیں جاتے مثال کے طور پر گیارہ زلجہ کی رمی میں بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئی گیارہ زلجہ کی رمی کا وقت زوال سے لے کر مغرب تک یہ افضل وقت ہے مغرب سے لے کر سبح سادہ تک یہ جائز وقت ہے لوگوں سے ہم نے کہا اور لوگوں سے جب یہ بات کہی گئے اس کے باوجود لوگوں نے جو ہے وہ اس بات پر عمل نہیں کیا اور زوال کے بعد ہی نکلنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے بے ہوشیاں اور جس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوئی یہاں پر تو ہم افضلیت کے پیشے پڑ جاتے ہیں اس وقت ہی نہیں دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیسی ہے رشت کتنا ہے گرمی کتنی ہے یہاں پر اس وقت گرمی بہت شدید تھی تو ہم اس کو نہیں دیکھتے اسی طرح ہم نے مزدلفہ میں دیکھا کہ مزدلفہ کا وقوف یاد رکھیے شریع لحاظ سے موڑوں کے لئے خواتین کے لئے بچوں کے لئے ان پر مزدلفہ کا وقوف واجب نہیں وہ وہاں سے جا سکتے ہم نے وہاں کچھ ساتھیوں سے کہا کہ آپ یہاں سے جائے آپ پر یہ واجب نہیں بس کھڑی ہے بس کے اندر ہی چلے جائے لیکن انہوں نے اس وقت عمل نہیں کیا اور پہ صبح کے وقت وہاں سے پیدل آنا اور راستے میں پانی کی کمی تھی جس کی وجہ سے اموات ہوئی تو خوش کمزوریاں ہماری جانب سے بھی ہیں ہمیں اپنے اس حج کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں شریعت نے آسانی رکھی ہے جہاں پر شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ ایک یہاں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے ہمیں اس آسانی کو اختیار کرنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے انتظامی لحاظ سے بہت ساری کمزوریاں تھیں جس میں پانی کی کمی جو ہے وہ مزدلفہ دس زلجہ گیارہ زلجہ کو بہت زیادہ پانی کی کمی آئی اور اس کے علاوہ کچھ انتظامی لحاظ سے کچھ رویہ بھی انتظامی لوگوں کا جو ہے وہ حجاج کے ساتھ کچھ بہتر نہیں رہا شروع کے دنوں میں آخر کے دنوں میں بہتر لگا تو اللہ سے آفیت بھی مانگا کریں اور جب بھی حج پہ آئے تو حج جوانی کی عبادت ہے جوانی میں یہ کرنی شاہیے اور والدین کو اگر بیجنا ہو تو ان کے ساتھ ضرور آئے کریں ان کو والدین کو اکیلے مت بھیجا کریں اس سال جو حادثات ہوئے اس سال جو گرمی کی وجہ سے جو واقعات ہوئے جو ہم نے دیکھیں وہ ناقابل بیان ہیں اسی ہیے آپ سب جوہے وہ حج پہ آئے تو شریعت کا ایک جائز عمل بھی دیکھا کریں کہ جائز اس وقت کے آئے اللہ کریم عمل کی توفیم بتاؤں